فائزہ سے جانتے ہیں کہ کچن میں بھی کیا تیاری ہیں فائزہ اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں بالکل چیک ہوں فائزہ آپ کیسے ہیں میں بے دکل چیک ہوں فائزہ آپ ابھی مجھے بتا رہی تھی کہ شاہی ٹکڑے بن رہے ہیں آج جی آج ہوا جو کہ میرے بھی پسند دے دیں یقینی طور پر آپ کو بھی پسند دوں گے اور یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آج کیا کیا بن رہا ہے جی تو آج جو ہے وہ ہمارے پاس منیو جو ہے وہ چائنیز میں بھی ہے اور ساتھ میں جو ہمارے پاس منیو ہے وہ دیسی میں بھی ہے دیسی میں ہم بنا رہے ہیں شاہی ٹکڑے اور چائنیز میں ہم بنا رہے ہیں چاو مین اور اس کے ساتھ ہم ایک ڈرنک بنائیں گے تو میں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت لیمیٹیڈ ہوتا ہے تو میرے پاس سب سے پہلے یہاں پہ ڈالڈا کا کوکنگ آئل ہے اور یہ میں لے رہی ہوں دو ٹیبل سپون کے قریب آپ نے اگر آپ اس میں گھی کا استعمال کرنا چاہیں تو آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے قریب ہے چاپڈ گارلک اور چاپڈ گارلک کو ہم تھوڑا سا ساتے کریں گے ساتے کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سبروسو کا بولنس چکن اور سبروسو کا بولنس چکن آپ نے جو ہے وہ کوشش کیجئے گا کہ اس کے چھوٹے پیسز کر لی جائے گا اور اس کو ہم تھوڑا سا کوک کریں گے گارلک کے ساتھ جب تک یہ گارلک تھوڑا سا کوک ہو رہا ہے تب تک میں آپ کے ساتھ اس کے باقی کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ شیئر کر لیتی ہوں تو میرے پاس یہاں پہ ایک کپ کے قریب جو ہے کیچپ ہے آدھا کپ میرے پاس چلی ساوس ہے فور ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس آئیسٹر ساوس ہے فور ٹیبل سپون میرے پاس ڈاک سویا ساوس ہے ثری ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس یہاں پہ وینیگر ہے وان ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ چلی فلیکس ہیں ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے وان ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ شگر ہے اور کچھ ویجیٹیبلز ہے میرے پاس ویجیٹیبلز کے ساتھ ہی چاووین جو ہے وہ بہت اچھا بنتے ہیں اور چاووین کے لیے ہم یوز کریں گے ایگ نوڈلز اور آپ کوشش کیجے گا کہ اگر آپ ایگ نوڈلز کا استعمال کر رہی ہیں تو وہ ہوم میڈ ہونے چاہیے اگر کمپنی کے لیتے ہیں کمپنی کے بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن ہوم میڈ سے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے تو جب تک یہ گارلک یہاں پہ سوتے ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ریسپی شاہی ٹکڑے کی بھی شیئر کر دوں شاہی ٹکڑے کے لیے میرے پاس ایک پان کے اندر میں نے ایک کپ پانی لیا تھا ایک کپ پانی کے اندر میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب چینی ڈالی ہے تھوڑی سی وینس میں سبز الائچی ڈالی ہے ہمیں شگر سیرپ بنا رہے ہیں بریڈ کو سوک کرنے کے لیے یہاں پہ گارلک میرے پاس سوتے ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں چکن جب تک چکن کک ہوتا ہے اور ساتھ میں میرے یہاں پہ شگر سیرپ بن رہا ہے میں آپ کے ساتھ بریڈ کا تھوڑا سا میتھرڈ شیئر کر دوں ہم بریڈ کو آپ نے فرائی کرنا ہے ڈالڈا کے ککنگ آئل کے اندر ڈالڈا پر ماہوں کا ستر سال سے زیادہ کا بھروسہ ہے اور ڈالڈا میں پکیوی چیزیں جو ہے مزائکے میں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں تو انزلہ جب تک میں شاہی ٹکڑے اور چومن منا رہی ہوں آپ تب تک کسی خوشبو کو انجوائے کریں ٹھیک ہے ہم خوشبو کو انجوائے کرتے ہیں اور آپ کا کام ابھی بہت شارہ باقی ہے ابھی جو صورتحال ہے کچن کی وہ ہم فائزہ سے جانتے ہیں فائزہ کچن میں کیا صورتحال ہے بھی کیا کیا بن چکے اور شاہی ٹکڑے کان تک پانچے میں جی تو آج ہمارے جو ہے نا وہ شاہی ٹکڑے بن چکے ہیں اور شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے جو ہے نا وہ میں نے شگر صرف ریڈی کیا تھا آپ کے ساتھ جلدی سے ریکیپ کر دیتی ہوں میں نے شگر صرف بنایا تھا ہاف کپ میرے پاس شگر تھی اور میں نے ایک کپ پانی لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے تھوڑی سی الائچی ڈالی تھی اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا اس میں ارکے گلاب ڈالا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ارابین ڈیزرٹس ہوتے ہیں اس میں ارکے گلاب کا استعمال میٹھوں میں ضرور کیا جاتا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس سیرف سے میں نے بریڈ کو سوک کیا فرائے کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے دو کپی قریب دودھ لیا اور اس کے اندر میں نے آدھا کپ چینی ڈالی اور تھوڑا سا زافران میں نے اس کے اندر ڈالا اس کو تھوڑا سا بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا تیم چار سے پانچ ایک یوکس ڈالی ایک یوکس کو ڈالنے اس کو تھوڑا سا گاڑا کیا پکایا پھر جب وہ تھنڈا ہو گیا پھر بھی اس میں ملک پہ کریم شامل کی اور میں نے یہ اپنے شاہی ٹکرے جو میں نے سوک کیے ہوئے سے شگر سیرپ کے ساتھ اس کے اوپر میں نے یہ کسٹر ڈال دیا اور اچھے سے تھنڈا کیا تاکہ آپ وہ کھانے میں بہت مسائے اور ساتھ ہی ہمارے پاس چاومن ریڈی ہے میں نے آپ کے ساتھ چاومن کی سائی ریسپی شیئر کیتی اور ساتھ میں میرے پاس آج کوکی اینڈ کریم شیک ہے اور اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوکی اینڈ کریم شیک کے لیے میرے پاس یہاں پہ بسکٹس ہیں آپ کسی بھی چاکٹ بسکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور میرے پاس یہاں پہ دو کپ کے قریب دودھ ہے میں نے ویسے سب چیزیں جو ہے نا وہ تھنڈی کر لیتے ہیں اچھے سے اور ساتھ ہم کلیننگ کا بھی خیال رکھیں اور ملک پیک ٹریم ہے میرے پاس یہاں پہ آدھا کپ کے قریب اور یہ سارے ڈرنک جتنے بھی ہیں کیونکہ یہ پر سرونگ جو ہے نا سرپ کیے جاتے ہیں گیسٹ کو تو ہوتیلز میں تو جب ہم بناتے ہیں ان کو تو ہم سرونگ کے ایکارڈنگ سنگل سرونگ کے ایکارڈنگ کافی اچھی پائزز میں یہ ہوتے ہیں اور گھر پہ جو ہے آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ بجٹ کے ایکارڈنگ بنانے کے لئے دودھ زیادہ ڈال سکتے ہیں آئس کریم کا استعمال کم کر سکتے ہیں اور ککی کا استعمال بھی کم کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ آئس کریم ہے ٹو ٹو ٹری سکوپ میں اس میں ونیلا آئس کریم ڈال رہی ہوں اور آج جب سکتے ہیں چل دی سے اچھ سے بلیند جب سکتے ہیں یہ بلیند ہو رہا ہے میں اپنے گلاسز کو اپنے پاس کر لیتی ہوں تاکہ مجھے درنگ کو دالنے میں آسانی ہو جاہے آپ کو پسند ہے کوکی ان کریم شے آپ جو بھی باناتے ہیں فائزہ اچھا باناتے ہیں اور پھر وہ ہمیں انجوای کرنے میں اس کو برا مزا آتے ہیں آپ کی رسی پیس بہت اچھی ہے آج جو ہے جی جو ہے آج جو ہمیں چوہ من بنایا ہے اور ساتھ ہم نے چھائی تکرے بنائیں گے کیونکہ تھوڑا سا کمبینیشن ہے لیکن آپ اس کو انجوائے کریں ایک طرف چینیز ہوگا اور ساتھ میں میتھے میں جو ہے نا وہ پھر ہمیں 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 تردیشن کا میتھا جو ہوتا ہے اسی craving ہمیشہ رہتی ہے ایسے بلکل اور فائزہ مجھے آپ بتا رہی تھی کہ روحفظہ سے بہت اچھے بہت اچھی آپ کو ریسپیس بنائیں آتی ہیں آپ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ بنائیں گے جل کیا کیا بنانے والی روحفظہ سے یہ بھی تو بتا دیں روحفظہ کے ساتھ ہم انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں گے روحفظہ کی ریسپیس کو بنانا اور روحفظہ کی ریسپی کے لیے مجھے تکھ میں بالنگا جو ہے وہ تھوڑا سا سوک کرنا ہوگا جلیز بنانی ہوں گی بڑا کمبینیشن ایسے کلورفول سا کمبینیشن ہم اس کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے اور وہ پھر آپ کا کام یقینی طور پر پہلے آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم روحفظہ سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ ویریشن کے ساتھ کون کون سی چیزیں بنا سکتے ہیں اور کس طرح ویریشن کے ساتھ ہم روحفظہ کو بھی استعمال میں لاسکتے ہیں